اسلام علیکم کلاس پیچھلے لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے بیسک ایسٹی ایمل پیج بنانا سیکھا تھا جس کے اندر ہم لوگوں نے کیا تھا کہ ہم ایک ٹیکس بنایا تھا ایک ٹیکس ساری ایک ویب پیج بنایا تھا جس کے اندر ہم لوگوں نے ہیڈ پورشن بنایا باڈی پورشن بنا کے دیکھا ٹائٹل لکھ کے دیکھا ویب پیج کا ایک ایسٹی ایمل ویب پیج کو سیف کرنا سیکھا اور اس کے علاوہ کسی ٹیکسٹ کو ہم نے bold italic یا underline کرنا سیکھا آج کے لیکچر کے اندر جو چیزیں ہم دیکھیں گے وہ بہت ہی basic سی اور بہت ہی آسان سی ہیں اس کے اندر ہم کسی بھی tag کے کچھ attributes یعنی کچھ properties جو ہوتی ہیں وہ پڑھیں گے وہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے کرنا ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور tags کو use کریں گے جس کے ذریعے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے text کو move کروائیں گے ہم اپنے text کو bold کریں گے ہم اپنے text کی مختلف headings لگا کے دیکھیں گے heading سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی document لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ heading بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ heading لکھیں گے ان کے sizes چیک کریں گے اس کے علاوہ ہم اپنے text کا یا ہمارے web page کا background color change کر کے دیکھیں گے ہم اپنے web page کے پیچھے image لگا کے دیکھیں گے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے اس اپنے lecture کے اندر دیکھنی ہیں تو اس کے لئے آپ ویڈیو دیکھیں آگے اس میں ہم کرتے ہیں class یہ basic ایک ہمارے پاس پچھلے lecture کے اندر ہم نے web page بنایا تھا وہ ہے اس کو ہم آگے modify کریں گے اور اسی کو ہم آگے check کر کے دیکھنے ابھی خلال ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے background color کس طرح سے change کرنا ہے اگر ہم اس کے اندر دیکھیں اس web page کے اندر ہمارے پاس جو web page background color ہے وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس white ہے لیکن ہم اس کے اندر ابھی change کرتے ہیں اس کے اندر ہم بھی جی سی او ایلو یو آر color equal to red کر کے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ reason کیا ہے کیوں ہم نے اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوا سپیلنگ بی جی کلر کے کلر کے سپیلنگ میں نے دوسرے لکھ دیئے تھے تو اس وجہ سے یہ نہیں ہوا اچھا اب یہ دیکھیں کہ ہم نے بی جی کلر سی او ایلو آر یہ ہم نے اس کا ایک attribute لکھا ٹھیک ہے اس کو ہم نے use کیا image کے اپنے web page کے پیچھے color کرنے کے لئے اچھا آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں جیسے red blue ڈکھ لیا میں blue اور اس کو save کرنا نہ بھولیں آپ لازمی save کریں پھر اس کے بعد یہ blue ہو گیا colors تو کچھ نہ کچھ آپ کو یاد ہوں گے لیکن اس ہر color کی کوئی نہ کوئی hexadecimal value ہوتی ہے جس کو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے random کوئی بھی generate کر لیا میں نے میرے ذہن میں آیا تو یہ parrot color بن گیا اسی طرح اگر میں اسے one one کروں تو یہ background color اس طرح سے میں change یہ نہیں ہوا change یا میں اسی کو ہی change میں اپنی طرف سے کوئی بھی دے رہا ہوں یہ sky blue بن گیا تو اس طرح سے آپ background color change کر سکتے ہیں اب question یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ background color اس والے hexadecimal کے پیچھے اس طرح کا ہے تو اس کے لیے simple یہ ہے کہ آپ google کر سکتے ہیں آپ کے پاس google پہ background colors کے hexadecimal ports مل جائیں گے آپ وہاں سے دیکھیں اور background color change کر لیں تو اس طرح سے آپ کوئی بھی color کو change کر سکتے ہیں easily میرے پاس کچھ کوڈ ہیں hexadecimal کے میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح اس کے code ہوتا ہے class آپ لوگ کو شاید اس بات کا علم ہو جو بھی color ہوتا ہے وہ تین color سے مل کے بنتا ہے red green blue تو rgb color یہ عام طور پہ مشہور ہے famous ہے abbreviation rgb colors اور یہی color scheme اس کے اندر use ہوتی تو یہ آپ کے سامنے کچھ colors کے code ہیں hexadecimal codes ہیں جو آپ use کر سکتے implement کر سکتے اور یہی ان codes کے ذریعے آپ background color change کر سکتے اس کے علاوہ بھی آپ جو color چاہیں گے اس کو آپ کو google پہ مل جائے گا ہر code آپ کے پاس بلکہ ایک software بھی ہے جس کے اندر آپ color کے اوپر جا کے click کرتے اور اس hexadecimal code جو ہے وہ خود بخود generate ہو دیکھیں آپ کا جو web page ہے وہ اس طرح سے background color change ہو جائے گا تو اب میں ایک اور color change کر کے دیکھ لیتا ہوں 0000 اس طرح سے تھا شاید تو اس کو check کر لیتے کیا بنتا ہے یہ محرون color بن گیا تو جو پہلے میں نے دیکھ آتا اس کے اندر ڈرین کا گیا تھا 008 000 تو یہ والا پھر 008 000 اس کو کر کے دیکھ لیتے تو یہ green ہو گیا تو اس طرح سے یہ ہو رہا ہے اچھا اب ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں کو کروانا چاہ رہا تھا وہ یہ background color to change کر لیے اب ہم لوگوں نے image لگا کے دیکھ نی image کس طرح سے لگ لیے لگا اس کے لیے سمپل یہ ہے اس کے اندر background لکھیں گے equal to اور یہاں پہ semicolon کے اندر image کا نام دیں گے یا image کا پورا پاتھ دیں گے اچھا اب image کا نام کب دینا image کا پاتھ کب دینا اگر آپ کے پاس folder کے اندر image پڑی بھی ہے جس folder کے اندر notepad ہے تو پھر آپ صرف اس کا نام دیں گے جیسے میرے پاس اسی کے اندر پڑی بھی ہے تو میں اس کا صرف نام دیا اور اس کے ساتھ اس کی extension بتائی اور اس کو میں save کر دیتا ہوں ali png کے نام سے اب میں دیکھتا ہوں اس کے اندر آپ کے سامنے page یہ ہے اور میں اس کو refresh کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے background میں غلط لکھیں یا آپ نے مہتات رہنا ہے اس حوالے سے کہ spelling غلط نہیں ہونے چاہیے تو آپ یہ دیکھیں background image ہے وہ آگئی ہے تو اس طرح سے background image بھی آسکتی ہے آچھ اب جو ہم نے تیسری چیز دیکھ نی تھی وہ یہ یوز کر لی بلکہ نیا یوز کرتے ہم سب سے پہلے H one first heading اس کو ٹیک کو بند کر دیا اب اس کو میں یہ جا کرتا ہوں تو یہ first heading آگئی میں background image ہٹا رہا ہوں تا کہ آپ لوگ کو صحیح نظر آجائے first heading یہ دیکھیں یہ آگئی آج اس کے اندر کیا چیز ہے اس کے اندر یہ چیز ہے کہ جتنی بڑی آپ کی heading ہوتی جائے گی جتنا بڑا heading مطلب number ہوتا جائے گا اتنی آپ کے heading چھوٹی ہوتی جائے total 6 heading ہوتی ہیں 6 heading کے size تو آپ ان سب کو use کر سکتے h1 h2 h3 h4 h6 تک ہے اس طرح تو جتنا چھوٹا ہوتا جائے گا اتنا size بڑا ہوتا جائے گا جیسے مطلب اگر آپ six کی بات کریں گے تو سب سے چھوٹا ہو گا تو اس طرح سے آپ اس کی size کو identify کر سکتے ہیں اس طرح h6 second heading third heading fourth heading fifth heading sixth heading اور میں اسے ctrl اس کی سے save کیا اور پھر اب میں دیکھتا ہوں کہ heading کیا یہ دیکھیں یہ جتنا size small ہوتا گیا اس طرح کی size ہوتا گیا ایک اور میں آپ کو tag بتا دوں اس کے اندر کہ اگر میں اپنا جو ٹیکسٹ ہے اسے move کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا simple اس کو move کے لیے اس کو بھی close کریں گے تو یہ کچھ چیزیں ہیں یہ دیکھیں موو ہو شروع ہو گیا تو اس طرح سے آپ move کر سکتے ہیں اس کی alignment بھی چینج کر سکتے ہی ساری چیزیں آگے جا کے دیٹیل سے دیکھ لیں گے لیکن فیلحال میں آپ لوگ کو یہ بتا رہا تھا اور ایک اور چیز میں شاید بتانا بھول گیا دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں background image کے حوالے سے وہ یہ کہ آپ لوگوں نے path cup دینا ہے آپ لوگ format یہ آپ کو پتا ہو چاہیے کہ آپ image کے کچھ نہ کچھ format ہوتے format کیا ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں right click کرتا ہوں میں اس کی properties میں جاتا ہوں اس کی property کے اندر type of file لکھا ہے png file dot png ٹھیک ہے اس طرح ایک image ہے اس کی بھی فائل میں جاتا اور properties میں جاتا ہوں properties میں جا کے میں چیک کرتا ہوں اس کی jpg ٹھیک ہے تو اس طرح سے file format ہوتے ہیں اب میں notepad کو open کرتا ہوں notepad کے اندر چیک کر لیتے کہ کس طرح سے کرنا ہے اب اگر میں یہاں پہ دیکھوں میں background کر رہا ہوں background a swelling میرے صحیح ہے اب میں نے کیا کیا میں اس کے ادھر پہ گیا ادھر میں نے دیکھ آپ کے سامنے یہاں پہ jpg file لکھ آ jpg file ali jpg لکھ ہوں گا میں آ پہ ٹھیک ہے تو start کیے ali dot jpg ٹھیک ہے اب میں اسے refresh کرتا ہوں اور جب میں refresh کیا تو آپ دیکھیں پیچھے background change ہوگی ٹھیک ہے اگر تو میں اس کو اور clear کر وں اب دوسری میں پاس image ہے let's post c pt capt dot png form بلکہ ایک اور چیز میں آپ بتاؤ یہاں پہ میں پاس ایک اور image پڑی ہوئی ہے جو ali کے نام سے dot png پہ جب 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 ایک image ہے dot jpg کے نام سے extension file type jpg ہے اور یہ کیا ہے dot png تو اب میں دوبارہ اس simpli کر دیکھتا ہوں یہاں png لگ لیتا ھو png save کر لیتا ctrl s press کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس آیا ایک اور چیز جو میں پہلے بتا رہا تھا کہ اگر ایک folder کے اندر مطلب فرض کیا کہ میں نے folder بنایا folder بنا کے web page تو میری جو file ہے web page وہ یہ ادھر آگئی ہے لیکن اب میں اسے refresh کرتا ہوں دیکھتے کہ image آیا نہیں آیا اس وجہ سے نہیں آیا کیونکہ آپ نے اس پہ رکھ لی file کو الگ اس پہ چلی گئی ہے اور اسے میں دوبارہ open کر لیتا ہوں اور یہاں سے open کرتے ہیں اس open کر کے دیکھا تو open ہوگی لیکن اس کا back image نہیں آیا اس وجہ سے نہیں آیا کیونکہ اس کی جو file تھی یہ والی یا آپ کہہ لیں کہ یہ والی یہ images میں اس کے اندر کر لیتا ہوں اور اب میں اس ریفریش کرتا ہوں تو میرا جو web page ہے وہ صحیح طرح سے open ہوگا تو یہ والی چیز تھی جو لازمی طور پر آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ آپ نے جب image url دینا ہے یا path دینا ہے تو آپ نے اس کا مکمل path دینا ہے وہ صورت میں ہوگا جب آپ image کئی اور رکھ رہے ہوں گے اور اس کو کئی اور لیکن بہتر یہ ہے کہ اس ہی فائل کے اندر رکھیں جہاں پہ آپ کا web پیج بھی پڑھائے تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی آگے آنے وائی لیکچرز کے اندر ہم اس کی آگے چیزیں موڈیفائی کرتے رہیں گے اور آپ اس کو صحیح طرح سے فالو کرتے رہے جو میں کرو ہوں وہ ہی والی چیز آگے چیز آپ نے کر نہیں تو ابھی تک لیے اتنا ہی آگے وائی لیکچرز کے اندر ہم آگے پڑھیں گے